بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دس سے لے کر بعد والی آیتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اگارہ سے لے کر بیس تک جن میں اللہ تعالی نے منافقین کی بیماریوں کا اور ان کے نفاق کا تذکرہ کیا ہے ہم قرآن سنت اور صلف صالحین کے خوال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں آئیے ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی بیماریوں اور ان کی خرابیوں اور ان کے نفاق کی خباستوں کا تذکرہ کیا ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصُلِحُونَ أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِو بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَغُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُمْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْنَا حَوْلَهُ ذَهْبَ اللَّهُ ذَهْبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ صُمَّا بَكُمًا عَمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِي ظُلُمَاتِ فِي ظُلُمَاتٌ وَرَعَدٌ وَبَرْطَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ مِلْكَافِرِينَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ مِلْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ شَوْفِيهِ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمَّ شَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ مِسَمْعِهِمْ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبُصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ ابھی آپ نے سورہ بخرا کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر بیس تک کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا انشاءاللہ العزیز پڑی ہوئی آیات کی مختصر تفسیر اور اس کے اندر جو حکمتیں اور احکام اور ممائز ہیں جو نصیحتیں ہیں انشاءاللہ انہیں بھی قدر تفسیل سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفسِدُوا فِي الْأَرْضِ منافقین کی مضموم صفتوں میں سے اور ان کی خباستوں میں سے یہ خباست بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے منافقین کی مضموم صفتوں اور ان کی خامیوں میں سے یہ بدترین خامی اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اَلَا اِنَّهُمْ سُنْ لُوْ لُوْغُوا عَغَاهُوا جَاؤُوا اِنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ یہی اصل فساد اور بگاڑ کرنے والے ہیں یعنی فساد اور بگاڑ کے اصل ذمہ دار یہی منافقین ہیں وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں یعنی انہیں احساس و شعور نہیں ہیں کام تو کرتے ہیں زلالت و گمراہی کا اور نام دیتے ہیں اصلاح کا اور بھلائی کا یہ منافقین کی صفتوں میں سے ہے اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَا مَنَ النَّاسِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لیاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو وہ کیا کہتے تھے اس جواب میں کہتے تھے اَنُوَ مِنُكَ مَا مَنَ الصِّفَحَا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں اعوذ باللہ یعنی صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے اللہ تعالی نے ان کی مضموم حرکتوں اور ان کی خواستوں کو آشکارہ کرتے ہوئے فرمایا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی ہم آپ کے عقیدے آپ کے منحج اور فکر پر ہیں یعنی ہم ایمان والوں سے جو ملتے ہیں تو دراصل ہم ان کا استحضہ اور مزاق کر رہے ہیں اصل ہمارا دل اور جسم اور ہمارے فکر آپ کے ساتھ ہیں اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے اللہ یستحضہ بہم اللہ تعالی ان سے مزاق کرتا ہے اور اللہ تعالی انہیں سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئیک الذین اشتروا الضلالت بالہدہ یہ منافقین ایسے ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدہ ہدایت کے بدلے یعنی ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نفع بخص نہ ہوئی فَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں یعنی اس آیت میں اللہ تعالی نے گمراہی اور ہدایت کے درمیان جو منافقین کا جو معاملہ تھا اس کو خرید و فرق سے تعبیر کیا ہے جس کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں آئے گی ناظرین کرام ابھی آپ نے سور بخرا کی پڑی ہوئی چند آیات کا ترجمہ سنا ہے آئیے ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سور بخرا کی آیت نمر 11 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاو بگاڑ مت پیدا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں منافقین کی صفت یہ ہے کہ ان کا کام فساد اور بگاڑ کا ہوتا ہے لیکن اسے نام اصلاح کا دیتے ہیں یعنی بیعملی کو عمل اور بگاڑ کو وصلاح کا نام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل فسادی وہی ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ کی درفزی تنبیح ہوئی کہ زمین میں فساد مت کرو ان کا فساد کس طرح تھا اس کا جواب یہ ہے کہ زمین میں فساد ان کی غلط پالیسیوں سے اور ان کے گناہوں سے دشمنوں سے سازباز مسلمانوں کے خلاف مدد اور شیطانی عمل یعنی ان کا فساد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نفرمانی کی دشمنوں سے دوستی کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سادش کی ایمان کا اظہار کیا اور کفر کو چھفایا اس سے علماء نے استمباد کیا ہے کہ نیکی اور بھلائی سے امن اور شانتی ہوگی اور گناہ اور معصیت سے زمین میں فساد اور بگاڑ ہوگا گناہ اور معصیت سے زمین کے اندر بیچینی ہوگی امن اور شانتی غارت ہو جائے گی اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا اور انسان کے گناہ کا اثر درخت پر بھی ہے اور انسان کے گناہ کا اثر فضا پر بھی ہے اور انسان کے گناہ کا اثر زمین کے چپے چپے پر بھی ہے اس کی دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے صحابی ابو خطادہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسترحن و مسترحمن یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے یعنی جس کا جنازہ جا رہا ہے دو میں سے ایک یا تو آرام پانے والا ہے مرنے کے بعد آرام پائے گا مر گیا تر گیا یا اس کے مرنے سے لوگوں کو آرام ملے گا صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ آرام دینے والا آرام پانے والا آرام دینے والا اور آرام پانے والا اس کا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروا مومن بندہ جب مرتا ہے ایمان کی حالت میں مومن بندہ جب مرتا ہے عمل صالح کے ساتھ مومن بندہ جب مرتا ہے اخلاص و للہیت اور کلم تحید پر تو دنیا کی تکلیف سے نجات پا جاتا ہے اور مومن بندہ جب مرتا ہے دنیا کی مشقتوں سے آرام کی طرف جاتا ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ الْفَاجِرِ اِذَا مَاتَ اِسْتَرَحْ مِنُ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالشَّجْرُ وَالدَّوَابِ اور کافر اور فاسق مرتا ہے جب فاجر مرتا ہے تو اس کے مرنے سے بندوں کو آرام ملتا ہے درختوں کو آرام ملتا ہے اور چوپائوں کو آرام ملتا ہے معلوم یہ ہوا نیک آدمی مرتا ہے تو آرام کی زیندگی پاتا ہے اور برا آدمی مرتا ہے تو اس کے مرنے سے زمین کو درختوں کو جھاڑوں کو بھی آرام ملتا ہے یعنی نسان کے گناہوں کا اثر کائنات کی تمام چیزوں پر ہے نیز اللہ رب العالمین کا یہ قول فَهَلْ عَسَيْتُ مِنْ تَبَلَّيْتُ مَنْ تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ وَرْحَامَكُمْ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاسَمَّهُمْ عَمَعَبْسَارَهُ اللہ تعالی نے سورہ محمد میں فرمایا کہ قریب جب تم دین سے پھر جاوگے تو زمین میں فساد فیلا ہوگے اور جب زمین میں فساد فیلا ہوگے تو کیا ہوگا وَتَقَطِّعُ وَرْحَامَكُمْ رشتوں کو کاتوگے اور جب رشتوں کو کاتوگے تو تمہارا انجام کیا ہوگا اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے فَاسَمَّهُمْ وَعْمَعَبْسَارَهُمْ اور اللہ نے انہیں گنگا اور بہرہ کر دیا ہے اندھا کر دیا فَاسَمَّهُمْ وَعْمَعَبْسَارَهُمْ اللہ تعالی نے انہیں بہرہ کر دیا اور اندھا کر دیا ہے یعنی حق بات سننے سے محروم کر دیا اور اللہ نے بصیرت سے دور کر دیا ہے اس آیتِ کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اہلِ ایمان دین سے پھریں گے تو پوری روئے زمین میں فساد ہوگا مسلمانوں کے بگاڑ سے پوری دنیا میں بگاڑ ہے اور مسلمانوں کے صلاح سے پوری دنیا میں خیرات اور برکات کی بارش ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا انقریب تم دین سے پھر جاؤ گے دوسری تفسیر کی گئی انقریب جب تم اقتدار کے مالک ہو جاؤ گے دونوں باتیں داخل ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ امام طبرانی نے معجم العوسط میں نقل کیا ہے دو سندوں کے ساتھ حالاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر القول وَخُزِنَ الْعَمَل وَأَتَلَفَتِ الْأَلْسِنَا وَتَبَاغَتَتِ الْقُلُوبِ وَقُطِعَكُ الْلُّذِي رَحْمٍ رَحِمًا فَأَوْلَٰئِكَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ عَمَا بِصَارَهُمْ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَلَعَسَئِتُ مِنْ تَمَلَّئِتُ مَنْ تُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُ وَأَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ عَمَا بِصَارَهُمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بول کی کسرت ہوگی یعنی لوگ بولیں گے زیادہ وَخُزِنَ الْعَمَل جب عمل سے ان کا دامن خالی ہو جائے گا وَأَتَلَفَتِ الْا لِسِنَا زبان سے اتحاد کے نعرے لگائیں گے جو منافقین کی صفت ہے بولیں گے بہت زیادہ زبان میں مٹھاس ہوگی لیکن عمل میں کمی ہوگی وَأَتَلَفَتِ الْا لِسِنَا زبان سے اتحاد کے نعرے لگائیں گے وَتَبَاقَتَ دِلْقُلُوبِ ان کے دل بغض اور کینہ کبٹ سے بھر جائیں گے وَقُتِعَكُلُّذِ رَحِمِ الرَّحِمَةِ اور رشتہداریاں کٹنے لگیں گی رشتہداریاں ٹوٹنے لگیں گی تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو بہرہ کر دے گا اللہ ان کو اندھا کر دے گا حق بات سننے کی توفیق نہیں اور حق چیز دیکھنے کی توفیق نہیں ہوگی پھر آپ نے ہی آیتِ کریمہ پڑھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس سے معلوم ہوا کہ گناہ اور معاصیہ سے زمین میں فساد ہوگا اور نیکیوں بھلائی سے زمین میں امن اور شانتی کی فضا قائم ہوگی یہ آیتِ کریمہ کی تفسیر سلف نے کس طرح کیا یہ میں آپ کو سناوں اور منافقین کا فساد کیا ہے گناہ اور معاصیت ہے اللہ کی اس لیے کہ جس نے زمین کے اندر معاصیت کی گناہ کیا یا گناہ اور معاصیت کا حکم دیا اس نے زمین میں فساد فیلایا یعنی جس طرح گناہ کرنے سے فساد ہے اسی طرح گناہ کی تبلیغ سے بھی فساد ہے اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں منافقین کی مضمون صفتوں کا تذکرہ کیا اور اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقاتو بعضوں من بعض یا مرون بالمنکر وینہون علی المعروف منافق مرد عورت آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں یعنی ان کا تعلق ایک دوسرے سے کفر کی بنیاد پر ہے نفاق کی بنیاد پر ہے یا مرون بالمنکر منکرات کا حکم دیتے ہیں منکرات کی تبلیغ کرتے ہیں بھلائی سے رکھتے ہیں تو معلوم یہ ہے کہ منافق زمین میں فساد کیسے فیلاتے ہیں گناہ اور معاصیت کی تبلیغ کرتے ہیں شرک اور بدد کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں میں اختلاف اور فتنے ڈالتے ہیں یہ منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے اسی طرح کہتے ہیں لِأَنَّ صَلَاحَ الْأَرْضِ وَالْسَمَاءِ بِطَّاعِ ابو العیلیہ نے تفسیر کی آسمان وزمین کی شانتی آسمان اور زمین کی صلاح آسمان وزمین کا صدھار آسمان وزمین کی خیرات اور برکات کیسے حاصل ہوں گی؟ بطاہ نیکی اور بھلائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تشہد پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے سلام علیہ وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ سلامتی ہے ہمارے اوپر علی اللہ کے تمام نیک بندوں پر مومن بندہ صرف اپنے لئے دعا نہیں کرتا بلکہ تمام لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے آسمانی مخلوق کے لئے اور زمینی مخلوق کے لئے مسلمان صرف اپنا خیرخواہ نہیں ہوتا بلکہ پوری مخلوق کا خیرخواہ ہوتا ہے جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان و زمین کی جتنی مخلوق ہے سب کو سلامتی کی دعائیں ملتی ہیں سب کو سلامتی پہنچتی ہے اس دعا کا اثر آسمانی اور زمینی مخلوق کو بھی ملتا ہے معلوم ہوا ایک نیکی نسان نے کی تو اس کی نیکی سے آسمان کو بھی فائدہ پہنچا زمین کو بھی فائدہ پہنچا اس لئے حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے لئے آسمان و زمین کی تمام چیزیں مخفرت کی دعائیں کرتی ہیں یہاں تک مچھلیاں بھی پانی میں یہ دعائیں کیوں کرتی ہیں کیونکہ نیک عالم اور مصلح اور مخلص عالم کے ذریعے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس لئے آسمانی اور زمینی مخلوق اس کے لئے مخفرت کی دعائیں کرتی ہیں اور اگر نیک اور صالح انسان جب مرتا ہے تو اس کی تکلیف آسمانی اور زمین مخلوق کو بھی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بسند صحیح احتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاز سعد بن معاز کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا اللہ اکبر اس لئے اللہ نے اس آیت کریمہ میں منافقین کو ان کی فتنہ خیزی سے آگاہ کیا اور کہا کہ زمین میں فساد مت فیلاو اور زمین میں فساد فیلانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مضموم صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کا کام کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا وہ فسادی ہیں لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے اس آیت کریمہ سے علماء نے ایک اور مسئلہ مستمت کیا وہ یہ کہ جتنے بڑے شرری اور فسادی ہوتے ہیں جتنے بڑے ظالم اور باغی اور سرکش ہوتے ہیں جتنے بڑے مکار اور ایار ہوتے ہیں ان کی زبانیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں لیکن دل بھیڑیے کے ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کی دوسری آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعْفِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُغْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی منافقین جن کی باتیں تم کو دنیا کی زندگی میں بھلی معلوم ہوں گی جن کی گفتگو میں مٹھاس معلوم ہوں گی لیکن اللہ نے فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ شخص اپنے دل کے اوپر گواہ بھی منائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں میری زبان سچ کہہ رہی ہے جبکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جب وہ پھرتا ہے لوگوں سے جب لوگوں سے علق ہوتا ہے زمین میں فساد فیلاتا ہے سعاف اللہ زمین میں کوشش کرتا ہے فساد فیلانے کی اور کھیتیوں کو تواورباد کرتا ہے نسل کو ختم کرتا ہے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اس آیت سے معلوم ہوا کہ منافقین کی زبانیں میٹی ہوتی ہیں اور جو جتنا بڑا منافق ہوگا اس کی زبان اتنی زالت شیری ہوتی ہے بلکہ ان کے جسم بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں ایسا لگے گا کہ دامن نہیں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں ایسے ایسے منافقین کہ دامن نہیں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں سورہ منافقین میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ جَسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدًا جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کا جسم تم کو بھلی معلوم ہوگا چہرہ بنا سف خوبصورت داری بڑی عمدہ لباس بڑا عالی شان لیکن جب وہ بات کریں گے تو ان کی بات بھی تم کو بھلی معلوم ہوں گی لیکن یہ ساری باتیں زبانی ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل کے اندر نفاق شپا ہوا ہے یہ لوگ جھگرالوں ہیں جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث اللہ کی نزدیک سب سے مبغوظ اور اللہ کی نزدیک سب سے بدترین وہ ہے جو سخت جھگرالوں ہے سرکش ہے اور یہ صفت اور یہ عادت منافق کی پائی جاتی ہے لہٰذا ہمیں ظاہر سے پہلے اپنے باطن کو درست کرنا چاہئے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم جل سریدت خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ اللہ میرے اندر کو باہر سے بہتر کر اور میرا باہر بھی بہتر اور درست فرما ناظرین اکرام وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کی کڑی آپ کی خدمت پر پیش کی جائے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے فاللہ خیر حافظہ وارحم الرحمن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ